برکار تشریف لے گئے برمذہب کتے برمذہب پر سر بھارا اور اس وقت صحابہ اکرام اتیار کا عالم یہ تھا کہ وہ نئے عالمی سے اور نئے لوگوں سے بچتے اور یہ در تھے کہ ان میں کوئی برمذہب تو آکے نہیں بیٹھ گیا ہے کوئی بددین تو نہیں بیٹھا ہے اور عزتی امام اتنے سیرین جو عیمہ میں سے ہیں عالمان حضرت تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے شابید ان کی بارگاہ میں در مذہب آئے اور بڑوں نے عرض کی ان کی بارگاہ میں آئے کہ ہم کچھ قرآن و حدیث سے سنا دیں آپ نے فرما رہا کہ نہیں سنا چاہتا بیدرز کی آپ نے فرما رہا کہ تک جاتے ہو اس محفیل سے آئے میں چلے جاؤں محفیل سے وہ خواہد و خاصر ہو اس محفیل سے چلے گئے تو لوگوں نے عرض کی آپ کی خدمت میں اور دھام بڑے وہ کون ہیں وہ عیمہ میں سے نہیں ہیں عوام نہیں ہیں عیمہ میں سے ہیں تابعین انہوں نے فرمایا جب آپ کچھ سن لیتے ہیں وہ قرآن سے کچھ سنا دے ہیں حدیث سے سنا دے ہیں آپ اس کو کچھ سن لیتے اس میں کیا حد تھا آپ سن لیتے ہیں اس نے آپ نے فرمایا وہ قرآن حدیث سے مجھے سنا دے پھر اپنی طرف سے اس میں سے تابعینیں نوٹ دے تو میں نے یہ خوف کیا کہ اگر کوئی ایک تابع بھی ان کے میرے دل میں رہ جاتی تو میں حلاف ہو جاؤں یہ عیمہ کا حال ہے اور عوام کا حال آج ایسار کہ بہت سائے لوگ آئے اگر ہم بیٹھ جائیں گے چائے پی لیں گے کس کھا پی لیں گے اور جائیں گے تو ہرارہ ایمان کا اتنا کمزور ہے کہ اس سے ختم ہو جائے گا دیکھو یہ عیمہ کا حال ہے اور ایسے بہت سارے موقعات ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بہت سارے یہ کرتے ہیں کہ جائیں گے آرہ بھائی جائیں گے نہیں بلیں گے نہیں بڑھیں گے نہیں ان کے ساتھ تو بھلیں گے نہیں تو پھر سمجھائے گے کیسے سمجھائے گے جہاں تو پڑے گا جہاں تو پیلی پڑے گی بہتہاں تو پڑے گا مندیس تو کبھی پڑے گی سرکار نے فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل گئے جیسے ٹیم کمان سے نکل جاتا ہے سکار کو پھیل دیتا ہے آپ کو ٹیم میں واپس نہیں آئیں گے تو اپنی حفاظ کرو اپنے دین کی حفاظ کرو اپنے لوگوں کی حفاظ کرو ان میں جانے کی سمت نہیں ہے لائے بھو آگے ہوگا بھی نہیں تو الگ ہے دائی ماں پھر تو تو کیا اور سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مر بھی ہے سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکینیں کھیجیں خطہ خطرتہ کچھ لکینیں کھیجیں اور پھر سیدھی لکین کھیجیں اور گواندان فرمایا آدھا زمین یہ سیدھی راہ ہیں یہ سناتے مستقیق ہیں اور دوسری تلاہیں جنہیں اس پر ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہے اور اپنی طرح بھلا رہا ہے اور پھر یہی آیتِ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی وہ آپ نے تلاوت فرمائی پرسانِ حضور تادر شریعہ زندہ آدھا پرسانِ حضور تادر شریعہ زندہ آدھا لکے علیہ حضرت زندہ آدھا تو ہم لوگوں کو چاہیے یہ کہ محبت کا تخاظہ یہ ہے آج جب اللہ نے مصبت سے مر بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں اور چوتی تم کہو تو میں اس کے لیے تمہارے لیے میں قسم کھا سکتا ہوں آجا کر سکتا ہوں تین پر میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر جس کا والی دنیا میں اللہ تبارک بتا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اپنی بلاہ کل وہ حج ملتے ہیں اور جس کو اسلام سے کچھ حصہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کل قیامت کے اس کا کوئی قصہ نہ ہو اور تیسری بات یہ کہ جو جس سے محبت کرے گا جو جس سے محبت کرے گا اس کا حج اسی کے ساتھ میں ہوگا ہم کون ہیں ہم باروی والے ہیں کیا بھی والے ہیں خواجہ کی جھڑی والے ہیں اس سے محبت کرنے والے ہیں دو حدیث میں آیا ابو حرارہ نے فرمایا کہ دو سرکار نے فرمایا دو مندل جو آپس میں دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرے آمدل جو محبت کرے تو اگر ایک مغلطہ ہو اور ایک خوشل کو ہو اللہ حبارت و تعالی ہے آپس کی جنگوں کو جمع سبحانہ اللہ محبت کرنے والے ہیں کام محبت کرنے والے ہیں کس میں آرہ حضر چھے مجھے تمہیں خانچے مجھے مجھے آرہ چھے مجھے آرہ چھے مجھے دعا میں محبت کرنے والے ہیں اگر آپس کرنے والے ہو تو ان کے دور طریقے کو اپناو جو اگر ایک تعلیم دی ہے تو اس تعلیم لو اپناو اس پر چلو گے تو پھر فرما دیا تعلیم خالی آرے جاتے جاتے فرما دیا کیا کیا ترے قادرین خود بیچ دیا خود باہرے خود کے دروازے کھلے ہو رہے کس کے لیے ارے قادرین کے اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر اللہ حضر سمالے رضا خلالے تاجس سریعہ سمالے اردت رضا اور سرکار نے فرمایا مردشہ باب قابل قوابہ میں اپنے کریوان پچھا کیا کس کا تسکول اتتیار کرتی ہے اپنے چیروں کو تاریوں سے سجا لیں اور مسلمان ہیں تو مسلمان برکت کھائیں جب تم یہ رہو گے اور اس طور پر ہوگے تو پھر اب ارمان بوسیلی نے فرمایا ہے ایسا امتہو فیرد بلدی اللہ حضر اللہ حضر کیا جب تمہیں خبرانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار کو آئے اللہ حضر اللہ حضر نے اپنے امتیوں کو اپنی رحمت کی چھالر میں ایسے تھاب لیا ہے ایسے تھاب لیا ہے جیسے شیر اپنے پچوں کو اشبار کو چھپا لیتا کوئی درانے والا تمہیں درانے ہی سکے گا لیکن سرک یہی ہے کہ وہ زندگی جس زندگی تمہیں دی گئی ہے اور جس طور سے دی گئی ہے جس طرح سے جینا ہے اس طرح سے اگر جیئے تو کوئی بھی تمہارا کچھ اندران نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرکو مسلقی اہل سنت جماعت پر مسلقی آلہ پر قائم رکھیں ہمارا حضر فرمائے اللہ